الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کا ٹاپک یہ ہے ایک بھائی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا حیث کے دنوں میں کپڑے کے اوپر سے ہم بستری کر سکتے ہیں اس کی کیا صورتیں ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں حیث کے دنوں میں عورت سے ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز ہے اس بارے میں قرآن مقدس میں اور حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا لیکن کچھ الگ طریقوں سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے جس کو استمتہ کہا جاتا ہے اس بارے میں میں وضاحت کروں گا حیث کے دنوں میں حرام ہونے کے بارے میں اللہ تبارکہ تعالی نے کلام مقدس میں رشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ آنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَأَتَزُلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْحُرُنَا کہ آپ سے وہ حیث کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے لہٰذا جب تک عورت پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ آئیں اس آیت مبارکہ سے پتا چلا کہ حیث کے حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے اور ایسی حالت میں صحبت نہیں کر سکتے رہی بات کپڑے کے اوپر سے ہم بستری کرنا تو کپڑے کے اوپر سے اتنی اجازت ہے کہ اگر وہ عورت کے اوپر جاتا ہے لیکن وہ اپنے شرمگاہ کو کسی بھی صورت میں چاہے وہ کپڑے کے بغیر ہو یا کپڑے کے ساتھ ہو داخل نہیں کر سکتا ہے البتہ ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک بغیر کپڑے کے استمتع کرنا یعنی اس سے لذت اٹھانا کسی طریقے سے جائز نہیں ہے اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو اپنے ہاتھ وغیرہ سے مس کرنے میں ٹچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ناف کے اوپر کا جو حصہ ہے سینہ ہے پیٹھ ہے اور اسی طریقے سے گھٹنے کے نیچے تک جو حصے ہیں تو ان میں مرد جس طریقے سے بھی اپنی بیوی سے لطف اندوز ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کوئی حیز کے حالت میں ہوتی تھی پیریڈز کے حالت میں ہوتی تھی اور آپ کا صحبت کا ارادہ ہوتا تھا تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک چادر کو ڈال لو اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت فرماتے یعنی استعمتہ کرتے اور لذت حاصل فرمایا کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کپڑوں کے اوپر سے اپنی ویوی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کی عورتیں حیز کے حالت میں ہوا کرتی تھی تو وہ ان کے بستر کو ان کے کھانے کو اور ان کے رہنے کی جگہ کو الگ کر دیا کرتے تھے اور ان کے پاس آنا جانا بند کر دیتے تھے جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیز کے بارے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس نعوکل لشین اللہ النکاح یعنی وطی کے علاوہ تمام معاملات میں عورت کے ساتھ مشغول لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے حیز والی عورت سے قربت کی یعنی صحبت کی تو وہ اس تعلیم سے بری ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نازل فرمائی تو اس سے پتا کیا چلا کہ حالت حیز میں عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کسی ذریعے سے بھی بغیر حائل یعنی بغیر کپڑوں کے استمتع کرنا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے اور ناف کے نیچے سے ناف کے اوپر اور گھٹنوں کے نیچے جس طریقے سے بھی مرد فائدہ اٹھانا چاہے لذت حاصل کرنا چاہے وہ لذت حاصل کر سکتا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھا لگا ہوگا اس کلپ کو اپنے دوستو احباب کو بھی صدق جاریہ کنیس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور وہ گناہوں سے بچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ